تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے جو آج تک آپ نے کسی کو بھی بناتے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی آپ نے اس کا ٹین گھنٹ میں ریزرٹ دیکھا ہوگا ایلو ویرا سے سٹارٹ کرنا ہے اس گلو سیرم کو بنانا کیونکہ انتہائی آسان ہے باقی باتیں درمیان میں ہم کریں گے تو بہت ہی غور سے اور دہان سے اس گلو سیرم کو بنانے کا طریقہ دیکھے گا اور انگریڈینٹس کو بھی کیونکہ شاید نیٹ نہیں ہو ان دینوں میں تو آپ لوگ کے کمنٹس کا ریپلائی نہیں دیکھاؤں گی لیا رہا بھی یہ کو بہت بچوں سے دیکھیں ایک دی سپون میں نے ایلو ویرا جل کا لیا ہے اس میں جو ہمارا سیکنڈ انگریڈینٹ ہے وہ ہے خالص چاندی کے ورک کہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائیں گے اس میں چاندی کے ورک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ آپ کو پنسار سے بہت ہی آسانی سے چاندی کے ورک کے نام سے مل جائیں گے بہت زیادہ بھی کسٹلی نہیں ہے تو یہاں اپنے ایک چاندی کا ورک اس میں ایڈ کرنا ہے جب تک میں اس کی پیکنگ بغیرہ کھولتی اور آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں بہت اہت یاد کے ساتھ آپ نے اس کو اس میں میچ کرنا ہے کیونکہ یہ گر گیا تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے اوگی کٹھا کر کے اٹھا نہیں سکتے ہیں بہت اہت یاد سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا این پیجز کے اندر یہ تھوڑا سا چاندی کا ورک ہے اس کو آپ نے ایلوے رکھ کے اندر شامل کرنا ہے لاسٹ میں شامل نہیں کریں گے اس طرح سے اس کو مکس کرنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا بہت ہی ہلکیاں یہ بہت وجہوں کے ساتھ آپ نے ان کو اس میں مکس کر دینا ہے آپ یہ دو چیزوں کو بہت اچھی پسکہ ریزرٹ دیکھ لیں نیچس میں ہم گلیسرین شامل کریں گے آدھا ٹی سپون آپ نے گلیسرین اس میں شامل کر دی جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو میں اس میں انسٹینٹ ریزرٹ دکھائی چکی ہوں تو میں اس کو لازمی استعمال کرتے ہوں اور آپ بھی اپنی بیوٹی پروڈکٹس میں اس کو لازمی استعمال کیا کریں آپ ٹی سپون آپ اس میں بلائیں گے گلیسرین اب اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ میں آپ لوگ کو ریمائنڈ کرواتی چلوں کہ جو دوست پہلی دفعہ میری ویڈیو کو دیکھنے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو ختم ہوتے ہی آپ لوگ اس کو بھول نہیں جائر یہاں پہ اپلوڈ کرنے والی ایسی دربر دوست اور انسٹینٹ ریزرٹ والی ریمیڈیز کو انجوائے کر سکیں ایکسلینٹ کے جو چینل کا لنک پہ نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اسے آپ ویڈیو کی لاسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ پہ ہمارے باست جو نیکسٹ ہے وہ ہے پمپ کی نوائل یعنی قطوع کا دیل یہ بھی آپ کو پنساز سے آسانی کے ساتھ مل جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چہرے پر کسی بھی قسم کے دعاق دبیاں ایون ایکنی مارکس ہیں یا پیمپلز وغیرہ کے سکارز ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہم اس گلو سیرم میں ہی ساری کوالیٹیز رہتنا چاہتے ہیں جس سے کسی بھی طرح کی سکین پرگرم ہو وہ اس گلو سیرم سے جو ہے وہ کھوبر ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم آدھا ٹی سپون جو ہے وہ کدو کا تیل ملائیں گے یہ بھی آپ کو پنساز سے ایکسی بھی جنرل سٹور سے آسانی کے ساتھ مارٹ پہ مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ دیسے دیسے ہم اس میں باقی چیزیں آئیٹ کر رہے ہیں گلو سیرم بہت پیارا سا اس میں گلو بھی آ رہا ہے یہ مکس بھی آسانی سے ہو جائے گا اور سب سے اچھی چیز یہ ہے آئیلی سکین والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ اس میں ہمیں ملائیں گے نارگل کا دیل کوکونا ٹوئر یہ بھی ہم نے ہاپ ٹی سپون لینا ہے اس کو آئیلی سکین والے بیٹ کروکے استعمال کریں کیونکہ اب موسم بدل گیا ہے تو یہ بہت اچھا ریزرٹ آپ کو دے گا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے تو آپ اس کو ہر طرح کی سکین کے لیے بیسٹ ہے پوائز بھی اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ دو دن میں اس کے ریزرٹ آپ کو خیران کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ان تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہم نے اور سب سے لازٹ میں ہم اس میں ملائیں گے جو کہ بہت ہی سٹرونگ انگریٹ ہے ہمارا زیتون کا دے آلیب آئل ہاپ ٹی سپون ہم اس میں آلیب آئل ملائیں گے ٹھیک ہو گیا اب تمام چیزوں کو ملانے کے بعد جو آپشنل چیز ہے وہ ہے ویٹامین ای کا کیپسل یا ویٹامین ای کا کیپسل وہ آپشنل ہے آپ نہ بھی اس کو شامل کرنا چاہے تو نہ کریں اس سے آپ کے گلو سرم پر مطلق نقصان کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس میں ڈال لیں گے تو فائدہ ہوگا نہ ڈالیں گے تو ریزرٹ پر کوئی خاص پرک نہیں پڑے گا تو میں نے اس لئے ایڈ نہیں کیا کہ بہت زیادہ چپ چپ نہیں ہو تو اس گلو سرم کے لگانے کے آدھے کٹے کے بعد یا بیس میرے ایڈ کے بعد آپ کی سکن پر آپ دیکھیں گے کسی کی قسم کا آئل یا چپ چپ پن نہیں ہوگا and that's it آپ کا یہ گلو سرم بن کے تیار ہے یہ بہت سٹرونگ ہے آپ دیکھئے گا کہ صرف ایک کو انپیڈینٹ جو ہم نے سکنی دیسرین اور چاندیکی راک شامل کی ہے اس سے آپ کی سکن پر بہت دارا گلو آئے گا اور یہ ایسا گلو سرم ہے جو آپ کی سکن کے ہر طرح کی پرابلم کو کور کرے گا اس پر ہم نے جو بھی چیزیں شامل کی ہیں اس سے آپ کی اس کو اگر آپ ریگلے استعمال کریں گے تو آپ کے سکن کے اوپر جو ڈارک سپوٹس ہیں آپ کے انڈر آئیز جو آلکے پڑ جاتے ہیں تو آنکھوں کے قریب بھی لگائیں تو آپ پورے چیرے پہ آسانی سے لگائیں آنکھوں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ اس کا ریزلٹ بہت ہی زبردست ہوگا ٹھیک ہو گیا آپ آپ کو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ پڑا دیتے ہیں آپ نے اس کو تھوڑا سا کلو سرم لے کے اپلائی کرنے رات کے ٹائم بلکل اتنا سا آپ کے چیرے پر لگائیں اور اس کو آپ نے اس طرح سے مساج کر دیں ہلکے ہاتھ سے مساج کے لیے بہت زیادہ رگڑنا نہیں آتے اس سے چپ چپا پر نہیں ہوگا تقریبا ایک منٹ کا مساج کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں یہاں میں آپ کو تین گھنٹے چھوڑ دینے کے بعد ریزلٹ اس کا دکھاؤں گی صرف آپ لوگ کو شو کرنے کے لیے میں اس کو تین گھنٹے لگا کے رکھا ہے اور تین گھنٹے کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں آپ نے واش نہیں کرنا آپ کو تیش وغیرہ سے ساپ بھی نہیں کرنا بہت زیادہ آئل بھی نہیں ہے ہاتھ کے اوپر اور تین گھنٹے کے بعد ریزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو آل نائٹ لگا رہنے دیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ بیسٹ ریزلٹ دیں گے